اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ وما توفیقی اللہ باللہ ہم نے روڈ ٹو ایکسلنس کا سفر شروع کیا اور آج ہم اسے انشاءاللہ اللہ کے کرم سے اللہ کے رحم سے مکمل کریں گے زندگی انسان کی گزرتی جاتی ہے اور ہر وہ لمحہ جو انسان اللہ کی یاد میں گزارتے وہ اس کا موسٹ ٹریجرڈ مومنٹ بن جاتا ہے اور ہر وہ وقت جو اس کی یاد سے غافل ہوتے ہوئے نکل جائے اس پہ انسان افسوس کرتا رہ جاتا ہے یہ اللہ کا کرم ہے کہ اس نے ہمیں زندگی دی موقع دیا کہ ہم پھر اس کی طرف پلٹ آئیں پھر سے اپنے ایمان کی تجدید کریں پھر سے اپنا تذکیہ نفس کریں اور پھر سے ایسے انسان ایسے مسلمان بن جائیں جو اللہ کو پسند آئے جو قرآن کا مطوب انسان ہو اور ایسا انسان ہو جو تمام دنیا کے لیے رحمت ہو ناکے زحمت روٹ ٹو ایکسیلنس ایک تذکیہ نفس کا بڑا خوبصورت سفر رہا جس میں ہم نے سیکھا کیسے ہمیں اپنے رب کو پہچاننا ہے کیسے اس کی معرفت حاصل کرنی ہے کیسے اپنے کیے ہوئے گناہوں پہ توبہ کرنی ہے کیسے اللہ کے حضور گرگرہ کے دعائیں مانگنی ہے اور آج سب سے امپورٹنٹ ٹوپک پہ ہم بات کریں گے میں اور میرا نفس یہ میں کی ہی تو گیم ہے جس نے ہم سب کو الچھائے رکھا ہے جس نے ہم سب کو ایسے کام کرنے پہ مجبور کر دیا جو کہ ہمیں زیب نہیں دیتے انسان انسان ہوتے ہوئے اللہ کو مانتے ہوئے خطوات شیطان شیطان کے قدموں پہ چلنے لگ گیا آئیے دیکھتے ہیں کیسے اس میں سے ہم چھٹکارہ پا سکتے ہیں اور کیسے ایسے انسان بن سکتے ہیں جو مسلمان سے مومن اور مومن سے عباد الرحمن بن جائے ربی شرح لی صدری ویسر لی امری وحلل اگدتم من لسانی یفقہو قولی ربی زدنا علمہ ربی زدنا علمہ ربی زدنا علمہ اللہم فقہنا فی الدین اللہم انی اسألوکا علمن نعفیان ورزکا طویبا وعملا متقبلا آمین یا رب العالمین اللہ سبحانو تعالی نے ہر انسان کی فطرت نیک بنائی ہے درست بنائی ہے اور انسان کی فطرت بدلتی نہیں ہے اللہ سبحانو تعالی قرآن مجید میں فرماتے ہیں فطرت اللہ اللہ تی فطرن ناس علیہ لا تبدیل لخلق اللہ ذالک الدین القیم ولیکن نا اکثر ناسی لا يعلمون یہ اللہ کی پیدا کی ہوئی فطرت ہے جس پر اس نے لوگوں کو پیدا کیا اللہ کے بنائے ہوئے میں تبدیلی نہ کرنا یہی سیدھا دین ہے مگر بہت سے لوگ نہیں جانتے اللہ سبحانو تعالی نے ہر انسان کو ہر ذی روح کو مسلمان پیدا کیا ہے جو بچہ اس دنیا میں آتا ہے وہ فطرتاً مسلمان ہوتا ہے وہ اپنے رب سے وعدہ کر کے آتا ہے کہ یا رب میں اس بات کا اقرار کرتا ہوں کہ تو ہی میرا رب ہے انسان کی فطرت فطرت سلیمہ ہوتی ہے لیکن اس دنیا میں جب وہ انٹر کرتا ہے تو کوئی ہندو بنتا ہے کوئی مسلمان کوئی ایتھیسٹ اور کوئی مجوسی فطرتاً تمام انسان تمام بچے جو اس دنیا میں آتے ہیں وہ فتین اسلام پہ ہوتے ہیں فطرت سلیمہ پہ ہوتے ہیں اور وہ مسلمان ہوتے ہیں تو یہ کہہ دینا کہ یہ شخص فطرتاً ہی خراب ہے یا اس کی نیچر ہی اتنی خراب ہے اور یہ کبھی ٹھیک ہو ہی نہیں سکتا سب سے غلط سوچ اور سب سے غلط اپروچ ہے اللہ سبحانو تعالی جو کہ ہمارا مالک ہے ہمارا خالق ہے ہم سب کو بنانے والا ہے جس نے انسان کو بنایا اور انسان اس کی سب سے عظیم بہترین تخلیق بنا کیا وہ نہیں جانتا ہوگا کہ اس نے کیا بنایا اور اللہ سبحانو تعالی قرآن مجید میں بار بار ہمیں بتاتے رہے کہ انسان کو فطرتاً مسلمان بنایا گیا ہے اور ہر انسان فطرت سلیمہ پہ ہے ہر بچہ جو دنیا میں آتا ہے وہ الستو بی ربکم کا وعدہ کر کے آتا ہے کہ میرا رب صرف اللہ ہے حضرت آیاز بن ہمار رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالی فرماتے ہیں میں نے اپنے تمام بندوں کو اس حال میں پیدا کیا کہ وہ باطل سے دور رہنے والے تھے بے شک ان کے پاس شیطان آئے اور ان کو دین سے پھیڑ دیا اور جو چیزیں میں نے ان پر حلال کی تھی وہ انہوں نے ان پر حرام کر دی اور ان کو میرے ساتھ شرک کرنے کا حکم دیا حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہر بچہ فطرت پر پیدا کیا جاتا ہے پھر اس بچے کے ماں باپ اسے یہودی یا نصرانی یا مجوسی بنا لیتے ہیں تو پھر کیا ایسی چیز ہے جو انسان کو غلط کام کرنے پر مجبور کر دیتی ہے جو انسان کو اس کی فطرت سے ہٹا دیتی ہے نفس نفس وہ چیز ہے جس کی غلط ڈائریکشن انسان کو سرات مستقیم سے ہٹا کے غلط سمت لے جاتی ہے نفس غلط ڈائریکشن میں چلنا شروع کر دیتا ہے اور ہمارے نفس میں امپیورٹیز آ جاتی ہیں پھر ہم اپنا تسکیہ کرتے ہیں تو نفس کی ڈائریکشن سے ہی ہو جاتی ہے لیکن جب تسکیہ نہیں کر پاتے تو انپیورٹیز اتنی بڑھتی جاتی ہیں کہ قلب سلیم سلامت نہیں رہتا پرابلم نفس کے ساتھ ہوتی ہے فطرت کے ساتھ نہیں ہوتی اسی لئے کسی بھی انسان کے مزاج کے بیہیوئیر یا ہیبٹس کے ایشو ہو سکتے ہیں لیکن یہ کہہ دینا کہ یہ انسان تو فطرت تن ہی خراب ہے یہ بہت غلط سٹیٹمنٹ ہے آج کے اس دور میں جہاں پہ ہم ہر بات بڑے کیجولی کہہ دیتے ہیں یہ کہنا بھی اسلام ہمیں اس کی اجازت نہیں دیتا نہ ہم یہ عظیم کر سکتے ہیں کہ فلان تو فلان بریکراؤن سے ہے فلان ریس سے ہے فلان ریلیجن سے ہے اس لئے اسے کبھی ہدایت نصیب نہیں ہوگی یا وہ تو اتنا گناہگار ہے اس کی فطرت تو مسخ ہو چکی ہے اور وہ ٹھیک نہیں ہوگا اللہ سبحانہ تعالی بار بار قرآن کریم میں کہتے ہیں کہ ہدایت دینا میرے ہاتھ میں ہے تو ہمیشہ اللہ کے رحم سے اس کے کرم سے پر امید رہنا چاہیے تو جب نیچر سلامت ہے تو کیا ایسی چیز ہے جو انسان سے غلط کام کراتی ہے نفس وہ چیز ہے جو انسان کی ڈائریکشن ستبدیل کر دیتا ہے نفس کے معنی روح خون بدن عظمت حمد کے ہیں نفس انسان میں وہ انصر ہے جو جذبات احساسات اور سوچ کا مرکز ہے قرآن مجید میں مختلف مقامات پر مختلف اشکال میں اللہ سبحانہ وتعالی نے نفس کا ذکر کیا ہے سورہ الانفتار میں اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے ہیں اس دن کسی کو کسی کے لئے کچھ کرنے کی اجازت نہیں ہوئی گی کوئی نفس کسی کے کام نہیں آئے گا سورہ بکرہ میں اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے ہیں لا يکلیف اللہ نفساً الا وسعہاً ہر جاندار کو اس کی وسط جتنی تکلیف دی جاتی ہے سورہ انکبوت میں اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے ہیں ہر نفس کو ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے ارشاد باری طالع ہے اور جو شخص اپنے رب کی بارگاہ میں پیش ہونے کا خوف رکھتا ہے اور نفس کی خواہشات سے رکھتا ہے اس کا ٹھکانہ جنت ہے نفس کو مزید سمجھنے کے لئے آئیے اس کی اقسام پر غور فکر کرتے ہیں قرآن مجید میں انسانی نفس کی تین اقسام کا تذکرہ کیا گیا ہے نفسِ لَوَامَ نفسِ امَّارَ نفسِ مُطمئنَ نفسِ امَّارَ یہ نفس کی وہ قسم ہے جو انسان کو برائی کی ترغیب دیتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہر انسان کے ساتھ ایک شیطان ہوتا ہے یہ اس کی ایک شکل میں یا انسانی روح میں شاملِ شرق کی مثل ہے جو رغبت برائی جھوٹ پر آمادہ کرتا ہے سورہ یوسف میں اللہ سبحانہ وآلہ نے ارشاد فرمایا کیونکہ انسانی نفس برائی پر اقساتا ہے مگر یہ کہ میرا رب رحم کرنے والا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نفسِ امارہ سے اس طرح پناہ مانگی اے اللہ میں اس علم سے پناہ مانگتا ہوں جو فائدہ نہ دے اس دعا سے پناہ مانگتا ہوں جو سنی نہ جائے اور اس دل سے پناہ مانگتا ہوں جس میں اللہ کا خوف نہ ہو اور اس نفس سے بھی پناہ مانگتا ہوں جو کبھی سیر نہ ہو یعنی برائی کرنے والا لفظ وہ نفس جو ہمیں گناہ کی طرف راغب کرتا ہے ہمیں غلط کام کرنے پر مجبور کرتا ہے وہ ہے نفسِ امارہ پھر دوسری قسم کے نفس پر گوھر کرتے ہیں نفسِ لَوَاما نفسِ لَوَاما نفس کی وہ قسم ہے جو انسان کی برائی کرنے پر ملامت کرتا ہے اور رکاوٹ پیدا کرتا ہے یہ بمثل انسان کے ساتھ فرشتے کے ہے یا انسانی روح میں شامل خیر کے ہے جو رغبتِ حق کو بھلائی دیتا ہے اللہ سبحانو تعالیٰ قرآنِ مجید میں ارشاد فرماتے ہیں قسم کھاتا ہوں ملامت کرنے والے نفسِ لَوَاما کا حامل انسان زیادتی کا ارتکاب کر بیٹھتا ہے تو اس کا نفس اسے فوری طور پر سخت ملامت کرنے لگتا ہے اسی وجہ سے اسے لَوَاما یعنی سخت ملامت کرنے والا کہا جاتا ہے ہم سب انسان ہیں اور انسان خطا کا پتلا ہے دنیا میں کوئی ایسا انسان نہیں ہے جس سے خطا نہ ہوئی ہو لیکن اللہ کے پیارے بندے خطا ہونے کے بعد اللہ سے گر گرا کے توبہ کرتے ہیں اپنی غلطی کو تسلیم کرتے ہیں اور پھر صحیح روش پہ آ جاتے ہیں سورہ قیامت میں بھی اللہ سبحانو تعالیٰ نے نفسِ لَوَاما کی قسم کھاتے ہوئے کہا ہے وَلَا اُقْسِمُ بِن نَفْسِ لَوَاما اور میں نفسِ لَوَاما کی قسم کھاتا ہوں نفسِ لَوَاما کو عام طور پہ عام زبان میں ہم لوگ زمیر کہتے ہیں زمیر کی آواز کوئی غلط کام ہو گیا تو میرا زمیر مجھے جن جھوڑا ہے میں نے یہ چیز غلط کر دی میرا زمیر مجھے ملامت کر رہا ہے تو یہ ہو گئے ایک وہ نفس جو ہمیں برائی کی طرف دعوت دیتا ہے جس کی مثل شیطان کی ہے وہ ہے نفسِ اممارا اور دوسرا نفس کون سا تھا نفسِ لَوَاما جو ہمیں نیکی کی طرف اُبارتا ہے جو گناہ ہونے کے بعد بھی ہمیں توبہ کرنے کے لئے کہتا ہے جو ہمارے جو ہمارے دل میں گناہ کے بعد کھٹکتا رہتا ہے اور تیسری قسم کا نفس وہ نفس ہے جو ہم سب میں اور آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں اور اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں یہ نفس نصیب کرے یہ نفس کی وہ قسم ہے جس میں انسان کو فیلے حق کرنے اور فیلے بد کے روکنے پر اتمینان ملتا ہے یہ امر بالمعروف و نہیں ان المنکر کا دائی ہے یہ گویا انسان کی جبلت کا خاصہ ہے اور ایمان کی علامت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم نے فرمایا جب تمہیں نیکی پر اتمینان ہو اور برائی پر کھٹکا تو ایمان کی علامت ہے یہ نفس نیکی کے ہو چکنے کا اشارہ ہے نفس مطمئنہ تک پہنچنے کے لیے ہمیں نفس ملہمہ سے بھی گزرنا پڑتا ہے جب اندہ ملہمہ کے مقام پر فائز ہوتا ہے تو اس کے داخلی نور کے فیض سے دل کی تربیت میں نیکی اور تقویٰ کی رغویت پیدا ہو جاتی ہے اور پھر انسان نفس مطمئنہ کی طرف پہنچ جاتا ہے جو بری خسلتوں سے بلکل پاک اور صاف ہو جاتا ہے اور حالتیں سکون اور اتمنان میں آ جاتا ہے یہ نفس مطمئنہ اولیاء اللہ کا نفس ہے یہی ولایت سغرہ کا مقام ہے اس کے بعد نفس راضیہ مرضیہ کاملہ یہ سبھی نفس مطمئنہ کی عالیہ حالتیں اور صفتیں اس مقام پر بندہ اپنے رب سے ہر حال میں راضی رہتا ہے اور جب یہ نفس اپنے خالق حقیقی سے جا ملتا ہے تو کیا خوبصورت طریقے سے اللہ سبحان وطالعہ اس کا ویلکم کرتے ہیں سورہ فجر میں اللہ سبحان وطالعہ فرماتے ہیں یا ایتہ نفس المطمئنہ اے نفس مطمئنہ ارجئی الاربک اپنے رب کی طرف لوٹ آ کیا خوبصورت بات ہو کہ اللہ سبحان وطالعہ ہمیں دیکھے اور ہمیں کہے اے اتمنان والی روح اے اتمنان ویلے نفس اب تو اپنے رب کے پاس لوٹ آئی اور تیرا رب تجھ سے راضی اور ہم تو اللہ سے حل حال میں راضی ہی راضی تو اب ہم جب یہ کہہ رہے ہیں ہر انسان کی فدرت سلامت ہے پھر انسان کا نفس ہے جو اس کو اچھائی اور برائی کی طرف لے جاتا ہے اور ایک وہ ہے جو تب حاصل ہوتا ہے جب انسان ہر قسم کے شیطانی وسوسوں سے نکل کے نیکی کی طرف مکمل چلا جاتا ہے اور اپنے رب کو پہچان لیتا ہے اور اس کا مقصد اللہ کو راضی کرنا ہو جاتا ہے تو پھر ایسی کیا چیزیں ہیں کیا وجہ کیا ہے جس کی وجہ سے انسان سب کچھ جانتے ہوئے بھی غلط راستے کا انتخاب کر لیتا ہے اور اس کی طرف بڑھ جاتا ہے وہ چیز ہے انسان کی خواہش اور خواہشات کی پیروی اتباع شہوات اتباع شہوات کی تعریف اگر کی جائے تو ہم اس کو یوں ڈیفائن کر سکتے ہیں جائز اور نجائز کی پرواہ کیے بغیر نفس کی ہر خواہش پوری کرنے میں لگ جانا اتباع شہوات کہلاتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں وَلَا تَتَّبِئِ الْحَوَا فَيْدِلَّقَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ إِنَّ اللَّذِينَ يَدِلُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ لَهُمْ عَزَابٌ شَدِيدٌ عَزَابٌ شَدِيدٌ بِمَا نَسُوا يَوْمَ الحِسَابِ اور خواہش کے پیچھے نہ جانا کہ تجھے اللہ کی راہ سے بہکا دے گی بے شک وہ جو اللہ کی راہ سے بہکتے ہیں ان کے لیے سخت عذاب ہے اس پر کہ وہ حساب کے دن کو بھول بیٹھے ہیں دنیا میں گھیرا ہوا انسان خواہش پرست انسان کہ وہ دنیا میں اتنا انوال ہو جاتا ہے کہ وہ بھول جاتا ہے کہ ایک دن ایسا بھی آئے گا کہ اسے اپنے رب کے حضور حاضر ہونا پڑے گا اور ہر چیز کا حساب دینا پڑے گا ایک اور مقام پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور وہ جو اپنے رب کے حضور کھڑے ہونے سے ڈرہ جنت ہی اس کا ٹھکانہ ہے اللہ اکبر بہت سمپل سا فرمولہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتا دیا اگر ہم اپنی خواہشوں کے بیچے لگ گئے اور دنیا میں پڑ گئے اور ہم نے حرام حلال کو پسے پشت ڈال دیا اور ہر وہ کام کیا جس سے اللہ نے منع کیا ہے اور خواہشات کو اپنا معبود بنا لیا تو ہمارا ٹھکانہ چہنم ہے لیکن ہر وہ شخص جو اپنی خواہشات سے رکا جس نے کوشش کی اللہ سبحانہ تعالیٰ انشاءاللہ اسے جنت میں جگہ دیں گے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تین چیزیں ہلاکت میں ڈال دیتی ہیں حرص و تمہ میں گم رہنا ہر وقت لالج میں گم رہنا اور سے اور جانا ہوتے ہوئے بھی چیزوں کے مزید چیزیں چاہنا یہ ہے حرص و تمہ میں گم رہنا دوسری چیز ہے نفسانی خواہشات کی پیروی کرنا میرا دل ان خواہشات کو اگر ہم بہت سمپل لینگویج میں ڈیفائن کریں تو میرا دل میرا دل چاہ رہا ہے کہ گھر میں تو آج ٹینڈے بنے ہیں لیکن میں نے تو باہر سے پیزا کھانا ہے اور سیٹسفیکشن کے لیے اسی نفس کی سیٹسفیکشن کے لیے ہم نے سب سے پہلے اللہ نے جو ہمیں رزق دیا اس کی ہم نے ناشکری کر دی اس کے بعد جس ماں نے بڑے پیار سے ہمارے لیے وہ ڈش بنائی ہم نے اس کا دل توڑ دیا اور وہ ماں جس کے پاس شاید پیسے نہ بھی ہوں کہ وہ ایک پیزا مگا سکے ہم نے اس کو ستایا اور اس نفس کی پیروی کرتے کرتے ہم کہاں سے کہاں نکل گئے اگر ایک ایسے بچے سے پوچھا جائے کہ آپ نے کتنا غلط کام کیا ہے کہ آپ نے نفس کی پیروی کی ہے تو ہو گئے کہ نہیں میں نے تو صرف پیزا کھانا تھا لیکن اگر غور کیا جائے اس تین دو سے پیزے تک کا سفر تو سب سے پہلے اللہ کی ناشکری کی پھر اللہ کے رزق کی ناشکری کی پھر اس ماں سے غلط سلوک غلط رویہ اختیار کیا اور اس کے بعد خود بھی بھوکے پیٹ سو گئے تو حاصل کیا ہوا کچھ بھی نہیں نفس کی پیروی کرنے والا انسان آخر میں خالی ہاتھ رہ جاتا ہے اتباع خواہشات یعنی جائز اور ناجائز کی پرواہ کیے بغیر نفس کی ہر خواہش پوری کرنے میں لگ جانا مضموم یعنی قابل مزمت اور ہلاکت میں ڈالنے والا کام ہے اور ہر مسلمان کو اس لازمی بچنا چاہیے آج ہم نے دیکھا کہ ہم سب اپنی خواہشات میں اتنے پڑ گئے خواہشات کے حصول میں ایسے لگ گئے کہ بھول گئے کہ میرا رب کیا چاہتا ہے میرے رب نے مجھے اس دنیا میں بھیجا کیوں ہے یہ دنیا ایک عارضی قیام کی جگہ ہے اور ہم سب نے لوٹ کے اپنے رب کے پاس جانا ہے اور اس عارضی جگہ میں ایشو اشرت کرنے کے لیے اپنے نفس کو اتمنان دینے کے لیے ہم نے اللہ کی تمام حدود کو توڑا دی اب ہم دیکھتے ہیں کہ ایسی کیا چیزیں ہیں جو نفس کی شہوات کے اسباب ہیں اور ساتھ ہی ان کا علاج بھی دلاش کرتے ہیں پہلی چیز جو ہمیں نفس کی اپنی خواہشات کی اتباع کرنے پہ مجبور کرتی ہے وہ ہے جلد اصل قبول کرنے کی عادت کسی چیز کی تعریف سن کر یا کسی کے پاس کوئی اچھی چیز دیکھ کر بندے کے دل میں یہ خواہش پیدا ہوتی ہے کہ یہ چیز تو میرے پاس بھی ہونی چاہیے جیسا کہ آج کل موبائل لیپ ٹاپ آئی پیڈ کاریوں کے حوالے سے یہ مثالیں عام دیکھی جاتی ہیں یوں دوسروں کی اشیاء سے متاثر ہو کر وہ چیز حاصل کرنے کی جائز اور ناجائز کی پرواہ کیے بغیر بندہ اس کے حصول میں لگ جائے اس کا علاج یہ ہے کہ بندہ اپنی ضروریات اور ناجائز خواہشات میں تمیز کرنے کی عادر ڈالے اللہ نے انسان کو اس کی نعمتوں کو انجوائی کرنے سے کبھی نہیں رکھا آپ بہترین کھا سکتے ہیں بہترین پہن سکتے ہیں بہترین طریقے سے رہ سکتے ہیں لیکن خود ہم نے ریفرنشیٹ کرنا ہے کون سی شرارتوں کا علم ہی نہیں ہوتا یعنی ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ہمارے نفس ہمارے ساتھ کیا شرارت کر رہا ہے کیونکہ نفس مختلف ہیلے بہانوں سے ناجائز خواہشات کی پیروی کرنے پہ اکساتا ہے یوں بندہ نفس کے فریب میں آ کر ناجائز خواہشات کے جال میں علج کر رہ جاتا ہے اس کا اس کی اگزامپل ہم پہلے دیکھ چکے ہیں چھوٹی سی خواہش کی میرے نفس نے کہ نہیں میں نے آج چھرینڈے نہیں کھانا میں کھانا ہے آج پیزا اور اس خواہش کی اتباع میں میں نے کتنے غلط کام کر دی ہے اب اس کا علاج کی طرف اگر غور کریں تو اس کا علاج یہ ہے کہ اپنے نفس پہ جبر کیا جائے ضرور تو یا فقط صرف جائز خواہشات تک ہی اس کو محدود رکھا جائے خواہشات کا کوئی انڈ نہیں ہوتا آج میں کہوں گی کہ میرے پاس ایک مہران ہو یا میں کہوں کہ اگر کسی کے پاس سائیکل ہے وہ چاہے کہ اس کے پاس گاڑی ہے اور کسی کے پاس گاڑی ہے وہ چاہے کہ اس کے پاس اور اچھی گاڑی ہو اور کسی کے پاس اچھی گاڑی ہے تو وہ چاہے کہ اس کے پاس latest brand کی گاڑی ہو تو ہم نے کیا کرنا ہے ان پہ جبر کرنا ہے اور ضروریات کی حد کہتے ہے جیسے دوست جیسے آپ کی محفلیں آپ خود بھی ویسے اور ہنڈرٹ پرسنٹ محفلوں کا لوگوں کا جو آپ کے ارکت ہیں آپ کے اوپر ان کا بہت زیادہ اثر ہوتا ہے اور انسان کی نیجر ہی ایسی ہے کہ انسان بہت اثر قبول بھی کر لیتا ہے تو ہم رہے کہ یہ دنیا صرف ایک کیا ہے یہ دنیا صرف ایک ٹھہرنے کی جگہ ہے اور ہماری نظر آخرت پر ہونی چاہیے چوتھا سبب اگر دیکھیں فضول خرچی کی عادت سے بچنا ہے جب کوئی چیز پسند آئی فورا خرید دی خوش کی ضرورت ہو یا نہ ہو اور چیزیں پڑی ہوں گی دھیروں کپڑے پڑے ہوں گے لیکن ہمیں نئے وولیوم کا نیا سوٹ ہی چاہیے ہماری علماریاں بند نہیں ہو رہی کپڑے ابل ابل کے باہر گر رہے ہیں سوٹ اتنے ہے کہ گنے نہیں جا رہے لیکن we want more تو یہ کیا ہے فضول خرچی ہر چیز کی ایک ریکوئرمنٹ ہے ہر چیز کو اللہ تعالیٰ نے ایک مقصد کے تحت بنایا ہے کپڑے کا مقصد ہے تن کو ڈھام بنا لیکن آج کل فیشن میں انڈلج ہو کے ہم نے اپنے آپ کو اتنا فیشن کانشس کر دیا کہ ہم فضول خرچی کی طرف چلے گئے اب اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ اچھا کپڑا پہن نہیں سکتے آپ اور نہیں سکتے دیفرنشییٹ کہاں کرنا ہے کہاں پہ رکھ جانا ہے کہاں پہ میرا خرچ فضول خرچ میں تبدیل ہو رہا ہے یہ میں نے خود ڈیسائیٹ کرنا ہے اور خود اپنے اوپر میں نے چیک رکھنا ہے ایک اور سبب دیکھتے ہیں چھتا سبب یہ ہے اتباع شہوات کا لاپرواہی یعنی افراد کو مال کی فراوانی اور اپنی لاپرواہی کی وجہ سے کئی قابل استعمال چیزیں ضائع کرنے کا شوق ہو جائے اس عمل سے ان کا نفس سکون محسوس کر اس کا علاج ہے کہ اس کی اصلاح کا سریعہ بن سکے ساتھ سبب بیجا سائشات سے بھرپور زندگی گزارنا اپنے کمفرٹ زون میں رہنا اپنے گھر کو ایسا بنا لینا کہ اس سے نکلنے کا دل ہی نہ کرے جیسا فرنیچر کاری موبائل کپڑے جوتے کھانا پینا ہونے کے باوجود نئی سے نئی چیز کی تبدیلی کی خواہش جو ہے یہ بیجا اسائشات کو حاصل کرنا ہے اس کا علاج یہ ہے کہ بندہ دنیا داروں کے عیش اور عشرت سے بھرپور زندگی کے بجائے انبیاء کرام صحابہ کرام اولیاء اللہ کی سادہ طرز زندگی پر غور کرے اس پر عمل کرنے کی کوشش کرے اور اس بات کو بھی یاد رکھے کہ آج جتنا عمال دنیا میں میرے پاس ہے جتنا عمال زادہ ہوگا کل پر روز قیامت اس کا حساب بھی اتنا ہی زادہ ہوگا اتبائش احوات کا آٹھوہ سبب دوسروں کے احوال میں بیچا غور و فکر کرنا اور یہ غور پہ سٹوری ڈال کے فیس بک پہ سٹیٹس دا کے دیکھئے میں نے کیا کھایا ہے دیکھئے میں کہاں گئی تھی آج میں نے فلانے برینڈ کا سوٹ پینا ہے آج میرے شوہر مجھے فلانے ہوتیل میں لے گئے ہم اتنے مگن ہو گئے یہ دیکھنے میں کون کہاں یہ ایک موزی مرز ہے دوسروں کے احوال پہ بیجا گورو فکر کرنے سے انسان میں حسد جنم لیتی ہے اور یہ ایک موزی مرز میں تبدیل ہو جاتا ہے اس کا علاج یہ ہے کہ بندہ لوگوں کے احوال میں گورو فکر کرنے سے پرہیز کرے جو کچھ اللہ نے اسے اطا کیا ہے اس پہ شکر و کنات کرے اپنے سے ادنا حیثیت والے لوگوں کی طرف دیکھے ہمیشہ اپنے سے کم حیثیت لوگوں کو دیکھ کے انسان کو اندازہ ہوتا ہے کہ اللہ نے اسے کتنی نعمتیں دی ہیں خواہشات کے خواہشات نفس کی اللہ سبحان و تعالیٰ نے قرآن کریم میں بہت جگہ مضمت کی ہے اور کچھ بہت درات دینے والے کلمات ہمیں ملتے ہیں آئیے ان کو دیکھتے ہیں اللہ سبحان و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کیا تم نے اس کو نہیں دیکھا جس نے اپنی خواہش کو اپنا معبود بنا لیا اور اسے اللہ نے علم پر گمراہ بنا معبود اپنا الہ بنا دیا ہم کہتے ہیں ہم تو شرک نہیں کرتے ہمارے گھر میں مندر نہیں ہم تو چرچ نہیں جاتے ہم تو ایک خدا کو مانتے ہیں لیکن میرا دل نہیں چاہ رہا میں نماز نہیں پڑھ سکتی میرا دل نہیں چاہ رہا میں سر کبر نہیں کر سکتی میرا دل نہیں جا رہا میں اللہ کے دیئے ہوئے رزق کو نہیں کھا سکتی ہم نے اپنی خواہشات کو اپنا ایسا معبود بنا دیا کہ ہم نے اللہ سے شرک کر دیا آپ سب اس بات کو جانتے ہیں کہ اللہ نے بار بار قرآن میں کہا ہے کہ میں تمام خطائیں معاف کر دوں گا سوائے شرک کے اور یہ وہ شرک ہے جو ہم ہر روز کرتے ہیں اور اس کو ریالائز بھی نہیں کرتے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کا کول ہے کہ اس سے مراد وہ کافر ہے جس نے اللہ تعالیٰ کی جانب سے عطا کردہ کسی ہدایت اور دلیل کے بغیر خواہشات کو اپنا دین بنا لیا اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ خواہشات نفسانی کا پیروکار بن گیا اور ہر ایسا کام کرنے پہ تیار ہو گیا جس کی طرف اس کی خواہشات اشارہ کرتی رہی دل کیا کہ آج میں بہت پیاری تیار ہو کے غیر محرموں کی محفل میں جاؤں تو میک اپ کر لیا وہاں پہ گئے تو سکاف تھوڑا لوس ہو گیا تھوڑی دیر بعد سکاف اتر کے گلے میں چلے گیا اور کچھ لمحوں بعد وہ سکاف گلے سے بھی اتر گیا کپڑے ڈھیلے تھے لیکن کیسے پتا چلے لوگوں کو کہ میرا کتنا پوفیکٹ فگر ہے میرا جسم کتنا خوبصورت ہے چلو ان کو تھوڑا چست کر لیا جائے اور چست کرتے کرتے اتنے چست ہو گئے کہ سانس ہی نہیں آیا میرے پاس کتنا سونا ہے کتنا زیور ہے یہ لوگوں کو کیسے پتا چلے اللہ سبحان و تعالی نے کہہ دیا کہ اپنی زینت کو چھپاؤ لیکن بیرہ تمام اللہ کے احکامات ہم نے پسے پشت ڈال دیئے اور اپنے خواہشات کو اپنا اللہ بنا لیا کیسے ہم قیامت کے دن اللہ سبحان و تعالی کے سامنے ان چیزوں کو جسٹیفائی کریں گے کوئی راستہ نہیں ہوگا اس دن کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا یہ جو آپ کے پیچھے بھاگیں گے آپ سے نظریں چُرائیں گے اور کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا ارشاد باری تعالی ہے اور خواہش کی پیروی نہ کرو یہ تجھے اللہ کے راستے سے ہٹا دیتی ہے اور یہ بہت بکل ریالسٹک بات ہے جب ہم نے خواہشات کی پیروی کی تو ہمیں نماز میں نے زہر پڑھنی ہے اثر پڑھنی ہے مغرب پڑھنی ہے کوئی بات نہیں ابھی شاپنگ کر لیتے ہیں گھر جا کے قضاء پڑھ لیں گے تو کیا کیا ہم نے اپنی خواہش کو اپنی پیوریٹی لسٹ میں نمبر وان پہ لے آئے اور اللہ سبحان و تعالی کی بات کو اس کے شروع ہوتا ہے انسان کا خواہش پرستی کا سفر وہ انسان جو بندہ مومن ہے اور جس کو زے بھی نہیں دیتا کہ نمبر وان لسٹ پہ اس کے فوکل پوائنٹ پہ اس کے سنٹر گریوٹی پہ اللہ سبحان و تعالی کے علاوہ کوئی چیز آئے جب اس نے کسی احکام پہ بھی اس ذات کو اس رب کریم کی ذات کو نظر انداز کیا پسے پشت ڈالا اس کے احکام کو نہ مانا تو اپنی خواہشات کو معبود بنا لیا حضرت لقمان نے اپنے بیٹے سے کہا کہ اے بیٹے میں سب سے پہلے تجھے تیرے نفس سے ڈراتا ہوں آج ہم لوگوں سے بہت ڈرتے ہیں فلانا یہ کر دے گا فلانا وہ کر دے گا لیکن سب سے بڑا ہمارا دشمن سب سے بڑا ہم پہ اٹیک کرنے والی چیز تو ہمارے ساتھ ہی ہے اور وہ ہے ہماری خواہش نفس حضرت لقمان نے اپنے بیٹے سے کہا اے بیٹے میں سب سے پہلے تجھے تیرے نفس سے ڈراتا ہوں کیونکہ ہر نفس کی خواہشات اور آرزویں ہیں اگر تو ان کو پورا کر دے گا تو وہ اپنی خواہشات کو طویل کر دے گا اور تجھ سے تمام خواہشات کو پورا کرنے کی طلب کرے گا بلا شبہ شہوت دل میں اس طرح پوشیدہ ہوتی ہے جیسے پتھر میں آگ اگر تو پتھر پر پتھر مارے کا تو آگ نکلے گی ورنہ نہیں اللہ اکبر کتنے علم والے لوگ تھے کتنی خوبصورت اگزامپل دی ہے دو پتھر اگر سات پڑے ہوں تو وہ کسی کو کوئی نقصان نہیں پہنچا رہے خواہشات ہر انسان کے تو آگ نکلاتی ہے جو انسان کو یا ان پتھر کے پکڑنے والوں کو ہی جلا دیتی ہے اسی طرح جو دل میں خواہشات ہیں اگر ہم انہیں کھلا پلا کے اپنے نفس کو اتنا موٹا تازہ کر دیں تو وہی خواہشات ہماری دشمن بن جاتی ہیں اور ہمیں اس لیول تک لے جائیں گی کہ ہمارا ٹھکانہ اللہ نہ کرے جہنم بن جائے گا ہر انسان چاہتا ہے کہ وہ بہترین خریداری کرے اور اس کو ہر چیز بہت سستے میں مل جائے سیل 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 کے نعرے ہمیں ہر جگہ سنائی دیتے ہیں اور یہ سیل ہم سب ایکسپیکٹ کرتے کیونکہ سیل 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 نیکیوں کی سیل لگنے والی ہے رحمتوں کی برکتوں کی سیل لگنے والی ہے آسمان کے دروازے کھلنے والے ہیں جنم کے دروازے بند کر دیے جائیں جنت کے دروازے آپ کے لیے کھول دیے جائیں گے آپ کی ہر نماز پہ ہر نیک امل پہ ڈبل ٹربل سواب ملے گا آپ کو اور ایک ایسا مہینہ آنے والا ہے جہاں پہ اجرو سواب کی سیل لگنے والی ہے اور وہ مہینہ ہے رمضان المبارک کا خوبصورت مہینہ جب سیل لگنے والی ہوتی ہیں عورتے کمیڈیا ڈال لیتی ہیں پہلے سے تیاری کر لیتی ہیں ایک دوسرے کو دھکے مارتے ہوئے آگے بڑھتی ہیں اور اپنی من پسند چیزیں لے لیتی ہیں سیل لگنے لگی ہے وہ مہینہ آنے والا ہے جو سب مہینوں میں بابرکت مہینہ ہے جس میں اللہ کی رحمت یوش مار رہی ہوتی ہے اور اپنے بندے کے لیے اللہ سبحان وطالعہ باہیں کھولے بیٹھا ہوتا ہے کہ اے بندے میری طرف آجا میں تجھے معاف کر دوں گا آج میں تجھ سے راضی ہو جاؤں گا مجھے منانے کی کوشش تو کر میں تجھے اتنا دوں گا کہ تُو سنبھال نہیں سکے گا اس نیکی کے مہینے میں ہم زائع نہیں کرنا کیونکہ جب سیل لگتی ہے تو وہ لیمٹیڈ ٹائم کے لیے ہوتی ہے اور اس لیمٹ ٹائم میں جس نے جو لے لیا جس نے جو کما لیا وہ اس کے کام آ گیا اور جس کا جو کچھ رہ گیا تو پھر رہ ہی گیا ہلاکت ہے اس شخص کے لیے جو رحمت بھرا رمضان کا مہینہ پائے لیکن اس جہنم سے خود کو آزاد نہ کرا پائے رمضان کی آمد آمد ہے اور بہت سے لوگوں نے کہا رمضان کے بارے میں بات کی جائے رمضان کی عبادات کیسی ہونی چاہیے ہمیں اپنے آپ کو کیسے ارگنائز کرنا چاہیے یہ سب بات دیں تو ہم سب کو پتا ہیں انشاءاللہ ہم لوگ نماز باقائدگی سے پڑھیں گے باجمات پڑھیں گے انشاءاللہ ہم قرآن کی تلاوت بہترین طریقے سے کریں گے ہم انشاءاللہ دور قرآن بھی اٹینٹ کریں گے ہم تراویان بھی پڑھیں گے ہم اپنی زبان کو فضول چیزوں سے بچا روزہ اسلام کا ایک بنیادی رکن ہے اور رمضان المبارک اسلامی سال کا نوہ مہینہ ہے یہ مہینہ اللہ تعالیٰ کی رحمتوں و برکتوں کامیابیوں اور کامرانیوں کا مہینہ ہے اپنی عظمتوں اور برکتوں کے لحاظ سے دیگر مہینوں سے یہ مہینہ ممتاز ہے رمضان المبارک وہی مہینہ جس میں اللہ سبحان تعالیٰ کی آخری آسمانی کتاب قرآن مجید کا نزول لوہ محفوظ سے آسمان دنیا پر ہوا ماہ رمضان میں اللہ سبحان تعالیٰ جنت کے دروازے کھول دیتا ہے اور جہنم کے دروازے بند کر دیتا ہے اور شیطان کو چکر دیا جاتا ہے تاکہ وہ اللہ کے بندے کو اس طرح گمراہ نہ کر سکے جس طرح عام دنوں میں کرتا ہے اور یہ ایک ایسا مہینہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ خصوصی طور پر اپنے بندوں کی مغفرت کرتا ہے اور سب سے زیادہ اپنے بندوں کو جہنم سے آزادی کا انام عطا کرتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ نے ماہ رمضان اور اس میں کی جانے والی عبادات روزہ قیام تلاوت قرآن صدقہ خیرات اعتقاق عبادت لیلت القدر وغیرہ کی بہت زیادہ فضیلت بیان کی ہیں اللہ سبحان و تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں اے ایمان والو روزے جس طرح رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن مجید نازل کیا گیا جو لوگوں کے لئے سرا سر ہدایت ہے لیکن کن لوگوں کے لئے جو اس کو بغیر سمجھے پڑتے ہیں نہیں ان لوگوں کے لئے جس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں اس پہ غور و فکر کرتے ہیں حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ماہی شبان کے آخری تاریخ کو رسول اللہ نے ہم کو ایک خطبہ دیا اس میں آپ نے فرمایا اے لوگوں تم پر ایک عظمت اور برکت والا مہینہ سایہ افقن ہو رہا ہے اس مبارک مہینے کی ایک رات شب قدر ہزار مہینوں سے بہتر ہے تو جب ہمیں پتہ لگ کیا ہے کہ اتنی برکتیں اتنی رحمتیں ہماری منتظر ہیں تو کیا ہم سستی کا مظاہرہ کر سکتے ہیں کیا ہم اس قیمتی وقت کو ضائع کر سکتے ہیں ہرگز نہیں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے انہوں نے فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ 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 جس شخص نے رمضان کے روزے رکھے حالت ایمان میں حالت ایمان میں اور کیفیت احتساب میں یعنی اپنے آپ کو چیک کرتا رہا اس کے لیے اس کے پہلے گناہ ماف کر دیے جائیں گے اور جو شخص رمضان میں عبادت میں مصروف رہے گا حالت ایمان میں اور کیفیت احتساب کے ساتھ اس کی پچھلی کوہتائیاں ماف کر دی جائیں گی اور جس شخص نے حالت ایمان اور کیفیت احتساب کے ساتھ شبہ قدر میں عبادت کی اس کی گزری کوہتائیاں بخش دی جائیں گی اللہ اکبر قبیدہ آج ہم نے رمضان کو ٹائٹ کرنے کا مہینہ اپنے آپ کو پتلا کرنے کا مہینہ اپنی افطار پارٹیز کرنے کا مہینہ ایش اور اشرت کرنے کا مہینہ بنا روزے کی جو اصل تھی وہ ہم بھول گئے اگر اس حدیث مبکارکہ پہ غور کیا جائے تو بار بار آپ نے فرمایا جو روزہ رکھے گا حالت ایمان اور کیفیت احتساب میں آج ہم بھوکے تو رہ جاتے ہیں لیکن بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو روزہ اصل کیفیت کے ساتھ رکھتے ہیں جو روزہ رکھتے ہیں تو یہ بھی جانتے ہیں کہ میری صرف پیٹ کا روزہ نہیں زبان کا روزہ نہیں میری آنگ کا روزہ ہے میری زبان کا روزہ ہے میرے ہاتھ کا روزہ ہے میرے قدموں کا روزہ ہے میرے اپنے نفس کو روزے میں رکھنا ہے باندھ کے رکھنا ہے اس کو چھوڑ نہیں جائنا اور بار بار اپنا احتساب کرنا ہے احتساب کیا ہے اپنے آپ کو چیک کرنا ہے کوئی میں ایسا عمل تو نہیں کر رہی جس سے میرا روزہ باطل ہو جائے روزہ ایک ایسی عبادت ہے جس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ اللہ سبحان دنیا کا بندہ ہے وہ آپ سے ڈائریکٹ ڈیلنگ کرنا چاہتا ہے تو آپ تو اپنے تمام کاروبار چھوڑ کے فوراں چلیں گے بھئی میں وہ مجھ سے ڈائریکٹ ملیں گے اور اللہ سبحان و تعالی جو ہمارے خالق ہیں مالک ہیں ڈائریکٹ ڈیلنگ کرے ہیں کہ روزہ میرا اور بڑا ہو انا اتنا ہی بڑا ملتا ہے تو اللہ سبحان و تعالی سے بڑا کون بادشاہ ہے بڑی خوبصورت ایک روایت ہے آپ کے پیش نظر کرنا چاہوں گی سعیدنا ابو حریرہ سے مرفوع روایت ہے کہ آپ نے فرمایا جب اللہ تعالی نے جنت کو بنایا تو جنت کو دیکھو اور جو کچھ میں اس میں جنتیوں کے لئے تیار کیا ہے اس کو بھی دیکھو سعیدنا جبریل نے جنت اور اس میں جنتیوں کے لئے تیار سازو سما دیکھا اور واپس آکے اللہ تعالی سے کہا تیری عزت کی قسم تیرے بندوں میں سے جس نے بھی اس کے بارے میں سنا وہ ضرور اس میں داخل ہوگا پھر اللہ نے حکم دیا کہ اس جنت کو مشکلات اور تکلیفوں سے ڈھام دیا جائے یہ شہادت کہے الفت میں قدم رکھنا ہے لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمہ ہونا جنت چاہیے تو تکلیفات اور مشکلات سے گزرنا پڑے گا اللہ تعالی نے دوبارہ مشاہدے اور مسائب سے ڈھامپا ہوا دیکھا تو واپس آکر اللہ تعالی سے گویا ہوئے تیری عزت کی قسم مجھے ڈر ہے کہ تیری اس جنت میں کوئی بھی داخل نہیں ہو سکے گا پھر اللہ تعالی نے جبرائیل علیہ السلام کو نافرمانوں کے لیے تیار کردہ جہنم کی طرف پیچا اور کہ آگ کے شولے ایک دوسرے پر چڑھ رہے تھے آپ نے واپس آکر اللہ تعالی سے کہا تیری عزت کی قسم اس کے بارے میں سننے کے بعد اس میں کوئی شخص داخل نہیں ہوگا پھر اللہ تعالی کے حکم سے جہنم کو شہوات نے گھیل لیا خواہشات نے گھیل اللہ تعالی نے جبرائیل علیہ السلام کو دوبارہ جہنم کے نظارے کے لیے بھیجا انہوں نے جب دیکھا کہ جہنم شہوات سے گھیری پڑی ہے تو واپس آکر کہا تیری عزت کی قسم مجھے ڈھر لگتا ہے کہ اس سے کوئی بھی بج نہیں سکے گا جنت کا راستہ نفس کو دبانے کا راستہ ہے نفس کی پوجہ کرنے کا راستہ نہیں ہے ہم سب جنت کا حصول چاہتے ہیں لیکن اس جنت کو حاصل کرنے کے لیے ہم کتنی محنت کر رہے ہیں یہ اللہ سبحان و تعالی ضرور دیکھے گا کہ ایک محنت کرنے والا اور ایک نام محنت کرنے والا برابر ہو جائیں اب عبادات کی بات کی جائے تو آپ سب ان سے بہت زیادہ واقف ہیں بلکہ مجھ سے زیادہ جاننے والے ہیں ایک ایسی بات آپ سے شیئر کرنا چاہوں گی جو کہ دیکھا جاتا ہے آج کا انسان کا ایک بزنس من نے خواب میں دیکھا کوئی شخص اسے کہہ رہا تین دن مسلسل ایک خواب نظر آنے کے بعد وہ شخص قریبی مسجد کے امام صاحب کے پاس پہنچا اور اپنا خواب بیان کیا تو امام صاحب نے کہا جس شخص کے بارے میں تمہیں بار بار عمرہ کروانے کے بارے میں کہا جا رہا ہے اس سے رابطہ کرو اور اس پھل فروش سے رابطہ کیا اور کہا مجھے خواب میں تین بار حکم ملا ہے کہ میں تمہیں عمرہ کروا دوں لہٰذا جلد از جلد میں اس نیک کام کی تکمیل کرنا چاہتا ہوں یہ بات سن کر پھل فروش زور سے ہسا اب آپ سب لوگ سوچ رہے ہوں کہ یہ خواب میں کسی کو بشارت ہو گئی کسی کو کہا گیا کہ اس کو عمرہ کر آتو ذرا غور کر یہ گا گے پھل فروش زور سے ہسا اور کہنے لگا کیا بات کرتے ہو صاحب میں نے تو مدد ہو گئی کبھی فرض نماز تک ادا نہیں کی اور تو مجھے عمرہ کروانا چاہتے ہو تو بزنس مین اسرار کرنے لگا اور اسے سمجھایا کہ میرے بھائی سارا خرج میرا ہوگا بہرحال بحث کے بعد پھل فروش اس شرط پر رضا مند ہوا کہ ٹھیک ہے میں تمہارے ساتھ عمرہ کروں گا مگر میرے تمام اخراجات تمہارے ذمہ ہوں گے وقت مقرر پر جب وہ دوسرے کو ملے تو بزنس میں نے دیکھا کہ واقعی وہ شکل و صورت سے کوئی اچھا انسان دکھائی نہیں دیتا تھا اس کے چیرے سے آیا تھا کہ وہ نماز بھی کم ہی پڑھتا ہوگا اسے بڑا تاجب ہوا کہ یہ وہی شخص ہے جسے عمرہ چل پڑے انہوں نے بیت اللہ کا تواف کیا مقام ابراہیم پر دو رکعت نماز ادا کی صفحہ اور مروہ کے درمیان صحیح کی اپنے سروں کو منڈوایا اس طرح ان دونوں افراد کا عمرہ مکمل ہو گیا اب انہوں نے واپسی کی تیاری شروع کر دی جب حرم سے نکلنے لگے تو پھل فروش بزنس مین سے مخاطب ہوا اور کہنے لگا صاحب حرم چھوڑنے سے پہلے میں دو رکعت نفل ادا کرنا چاہتا ہوں نہ جانے دوبارہ عمرہ کرنا نصیب ہو یا نہ ہو بزنس مین کو اس میں کیا اتراز ہونا تھا اس نے کہا نفل پڑھو بھئی بڑے شوق سے پڑھو پھل فروش نے اس کے سامنے نفل ادا کرنے شروع کیے جب سجدے میں گیا تو اس کا سجدہ طویل سے طویل تیر ہوتا چلا گیا جب کافی دیر گسر گئی تو بزنس مین نے اسے بلایا جب کوئی حرکت نہیں ہوئی پھر اسے معلوم ہوا کہ پھل فروش کی روح حالت سجدہ میں ہی پرواز کر چکی ہے اللہ حق پر کبیر پھل فروش کی موت پر بزنس مین کو بڑا رش کھایا اور وہ رو پڑا کہ یہ تو بڑے نصیب کی موت ہے کاش ایسی موت میرے نصیب میں بھی ہوتی اس خوش قسمت انسان کو غسل دیا گیا خانہ کعبہ میں ہی اس کی نماز جنازہ ادا کی گئی ہزاروں فرزاندان توحید نے اس کا جنازہ پڑھا وفات کی اطلاع اس کے گھر والوں کو دی گئی بزنس مین نے اس کے گھر کا تمام خرچہ اپنے ذمہ لے لیا پھل فروش کی بیوی یا نیکی تھی اس کا انچام اس قدر امدہ ہوا اور اسے حرم شریف میں سجدے کی حالت میں موت آئی اب آپ کے ذہنوں میں بہت سی باتیں آ رہی ہوں گی جو بات آ کے آپ سنیں گے اس پہ غور و فکر ضرور کریے گا ان کی بیوی نے کہا بھائی میرا خوابن کوئی نیک آدمی تو نہیں تھا میں اس کی کوئی خاص کوئی بیان تو نہیں کر سکتی ہاں مگر اس کی ایک عادت ضرور تھی کہ ہمارے ہمسائے میں ایک غریب بیوہ عورت اپنے چھوٹے بچوں کے ساتھ رہتی ہے میرا شوہر روزانہ بزار جاتا تو جو چیز اپنے بچوں کے کھانے پینے کے لیے لاتا وہ ہی چیز اس بیوہ اور اس کے یتیم بچوں کے لیے پھی لاتا اور اس کے دروازے پر رکھ کر اسے آواز دیتا اے بہن میں نے کھانا باہر رکھ دیا ہے اسے اٹھا لو وہ بیوہ عورت کھانا اٹھاتی اور آسمان کی جانب سر اٹھا پر دیکھتی اور کہتی اے اللہ اے رب العزت آج پھر اس نے میرے بھوکے بچوں کو کھانا کھلایا ہے اے رب العزت اس کا خاتمہ ایمان پر فرمائیے گا آج ہم نفس کے پجاری ایسے بن گئے کہ میں اور میری مرضی میں اور میری بھوک میں اور میرا دل میں اور میری خواہش اور بھول کہ کتنے ایسے پیٹھ ہیں جو ہماری مدد کے منتظر ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں کو خوب انجوائی کریں اللہ نے نعمتیں دی ہیں خوب اچھا کھائیں خوب اچھا پیئیں خوب اچھے اچھے پھر کام بھی کریں اپنی نعمتوں میں سے ایک حصہ ضرور ضرور لازمان کر لیں کہ ہم نے ان مستحقین تک پہنچانا ہے جن کے پاس یہ نعمتیں نہیں ہیں صرف اپنا پیٹ نہیں بھرنا بلکہ اللہ نے جو رزق دیا ہے اس کے دیئے ہوئے رزق سے اس کی مخلوق خبی خیال کرنا ہے آج کی دعا کو دیکھتے ہیں اللہ معلہ نی رشدی وعائز نی من شر نفس اے اللہ مجھے میری سمجھ بوج الہام کر دے اور میرے نفس کی برائی سے بچا آمین یا رب العالم آج آج کے لیے اتنا ہی انشاءاللہ اللہ کی توفیق سے ہم 26 فیبری کو دورہ قرآن کا آغاز کریں گے میں چاہوں گی آپ دورہ قرآن کی دعوت اپنے اردگرد والے تمام لوگوں کو دیں تاکہ میکسیمم لوگ اس سے بینفٹ حاصل کر سکیں کلاس کے ٹائمنگ صبح دس بجے سے بارہ بجے تک ہوں گے میں امید کرتی ہوں کہ میری تمام آہل القرآن کی فیاملی میرے ساتھ ضرور اگلے سفر میں بھی شامل ہوگی آج کے سیشن کا اختتام اس دعا سے کرتے ہیں کہ یا اللہ اس رمضان کو ہمارے لئے رحمتوں والا برکتوں والا کر دینا اور ہمیں ایسا بنانا کہ ہم بھرپور طریقے سے اس رمضان کو یوٹلائز کر سکیں ایسے بن جائیں کہ تو ہم سے راضی ہو جائے اور ہم ایسے بن جائیں کہ ہمیں نفس مطمئنہ حاصل ہو جائے آمین یا رب العالمین سبحانک اللہ و بحمدکہ نشد اللہ الہ اللہ انت استغفر وعطوب علیک السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ